عزر صدیق صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ پہلے بھی آپ کو جب ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سوال کیا تھا کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں ہوتا تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں گے اب تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو اب آپ کا کیا لائے حمل ہے بہت شکریہ حامد میر صاحب جو سچ تھا وہ سامنے آ گیا اور یہ صرف یہیں تک نہیں ہیں میں نے کئی خط لکھے الیکشن کمیشن کو میں نے اور ہفتے والے دن میں نے ایک نئی آئینی درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرانا چاہتا میں ریکارڈ پر باتیں کروں گا میں اسے نہیں بات کروں گا آپ کے سامنے اور میں نے لکھا اس میں کہ چیف سیکٹری اور آئی جی جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں رائے فرارہ اخباروں میں آیا ہوا تھا منڈے والے دن کیس سماعت کے لیے ہے جیسے شدادلی خان صاحب کے پاس چکے یہ ڈیویزن پینج نے معاملہ سنا ہوا تھا اور یہ معاملہ ڈیویزن پینج کے پاس آ گیا اور کل سوہ بارہ بجے اس کیس کی سماعت ہوئی میں نے عدالت کے سامنے یہ سارے ثبوت رکھے میں نے کہا جی یہ الیکشن آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے یہاں یہاں تقریبا پنجاب کے اندر چھاسی پرچے درج ہو چکے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف اور ان کے کوئی اپنا الیکشن کا محول بننے نہیں دیا جا رہا ہے حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ الیکشن پوسپون کیا جا سکے عدالت نے کہا کہ یہ سارا کچھ پریزیمشن میں ہے نومینیشن پہ آپ آ چکا ہے الیکشن سکیجوال آ چکا ہے اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے تو میری درخواست دور نے کل خارج کر دی اس بنیاد کے اوپر اور ٹھیک چھے گھنٹے بعد جو میں بات کہہ رہا تھا اس کا ثبوت سامنے آ گیا دوسری بات جو دیکھ رہی ہیں کہ حامد ویر صاحب یہ سچ ہے لہا میں کیا گروہ ہے پھر آئے تو آئے کیا دیسے ہے لہا تو آپ کو آپ کو اور لے کے جاتی ہے ایک اور بات کے اوپر میں نے چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ساری ہیرنگز دیکھی ہیں پھر سپرین کورٹ میں میں گیا ہوں دس فیوری کا دن ہے چیف سیکٹری اور آئی جی کو بلایا جاتا ہے اور ان کا بیان ہے لکھا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہیں حامل ہے جو الیکشن کمیشن کی پابند کریں گے جی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے الیکشن کمیشن کو دس کو آڈر آتے ہیں کہ جناب آپ نے پول ڈیٹ دے دے گورنل کی مشاورت کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ بات پسند نہیں آتی بڑا شور ڈالت انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتے ہیں پانچ سوری تین انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کی جاتی ہیں الیکشن کمیشن کہا نہیں ہم کیوں ہمارا کیا کام ہے پول ڈے کا ہمارا کوئی کنسر نہیں ہے اور پھر وہ معاملہ سبرین کورٹ میں بھی آتا ہے سبرین کورٹ میں یہ کہتے ہیں ہم پول ڈے ہیں اور بڑی مزدار بات ہے آج وہ خود کل کیا کہہ رہے ہیں پول ڈے دے رہے ہیں تو یہ توہینی عدالت نہیں اور کیا ہے بھر خود سبرین کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے انٹرا کورٹ اپیل ریکارڈ کا حصہ سبرین کورٹ سارا کچھ سامنے کے پول ڈے ہم نہیں دے سکتے ہیں دوسرا ایشو ہے ہاں سیکشن 58 کو پڑھ لیں یا 8C کو پڑھ لیں تو آپ الیکشن شیڈیول کو تو آگے پیشے کر سکتے ہیں لیکن یہ الیکشن شیڈیول پورے کا پورا ویڈروک اس قانون کے تحت کر سکتے ہیں آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے اور پول ڈے دینے کا بھی اور دوسری بات یہ آپ کو پتا ہے آج کل الیکشن کمیشن میں نجومی بہت ہو گئے ہیں اب ہو سکتا ہے سٹاپ پانچوں کے پانچوں نجومی ہو جن کو پتا ہے کہ 8 اکتوبر کو ملک میں حالات جیسے زبردہ سو جانے ہیں دودھ کی نیرے بیجنی ہیں کوئی دہستگردی نہیں ہونی ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جانا ہے اور یہ اب یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے اور ہم میں نے ابھی دو کام کی ہیں ایک تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا کہ حضرت صاحب نے غلطی سے آرڈر پاس کیا آپ امنا آرڈر واپس لے لیں سپریم کورٹ کو میں نے چیف جیسے کو آس خود نوٹس کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے آئینی درخواستیں ہماری تیار ہو رہی ہیں اور کال دائر کی جائیں گے آئینی درخواستیں بھی اور توہین عطالت کے حوالے سے بھی جائیں گے ہم ٹھیک ہے